سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ہیدر آبادی انٹرٹینمنٹ چینل تو دوستو حالی میں ابو فیزل جو ہیدر آباد کے ہیں ابھی فیلحال ٹرکی میں کام کرتے ہیں ان کی طبیت خراب تھی ہسپیٹل میں تھے تو ان کے لئے دعا کرنے کے لئے ریل میہ بھائی نام کے ہیدر آباد چینل نے ایک پوسٹ کیا تھا کمیونٹی پوسٹ جس میں انہوں نے کچھ الزامات لگایا تھے ابو فیزل پہ کہ وہ ویزا کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں پیسے لے کر تو ان کے پوسٹ پہ کچھ مکسڈ کومنٹس ہے کوئی لوگ بول رہے ہیں کہ ابو فیزل دھوکے باز نہیں ہے کوئی بول رہے ہیں کہ ابو فیزل میرے بھی پیسے دینا ہے تو وہ پوسٹ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے اس کے نیچے کے کومنٹس کیا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے اور ابو فیزل اس کے بعد ایک ریپلائے والا ویڈیو دیئے ہسپیٹل سے کہ آپ کے دعاوں کے لیے شکریہ آ رہے ہیں یہ ایسا پوسٹ کیا بلکہ تو دوستوں کیا ہے دیکھتے ہیں اس کے پوسٹ اور اس کے مکسڈ کومنٹس جو نیچے لوگ دیئے ہیں کہ ابو فیزل پیسہ کھائیں بول رہے ہیں تھوڑے لوگ بول رہے ہیں ابو فیزل دھوکے باز نہیں ہے تو دیکھ لیتے ہیں وہ پوسٹ کیا ہے اس کے کومنٹس کیا ہے تو دوستوں ریل میرے بھائی پوسٹ کریں کہ ابو فیزل خالق جنگانڈی ہسپیٹل میں سیریس ہے اور علاق چل رہا ان کا تعلق ہیدر آباد کے چندران گھٹا علاقے سے ہے یہ بندہ ہندو مسلم کرتا لیکن اختلاف سیڈ میں سب ہیدر آبادیوں سے دعا کی گزارش ہے اللہ ہی نے شفا عطا فرمائے آمین تو یہ پوسٹ تھا ریل میہ بھائی کا جو بعد میں ایڈیٹ گیا گیا جو ویزا کے لیے پیسہ لے کے دھوکہ دیتے ہوئے بلکہ بعد میں ایڈیٹ کر دیئے ان کے کومنٹس کے بعد تو ان کے نیچے کچھ مکسڈ کومنٹ ہے اس میں ایک بندہ شیخ نماز بول رہا ہے کہ بھائی ابو فیضل صاحب مجھے دو ہزار بیس ہزار روپے دینا ہے جو ویزا کے نام پہ لیے آج تک دو سال ہو گئے ابھی تک نہیں دیئے ان کو پیسے دیئے سو پروف ہے میرے پاس تو یہ ایک بندہ ہے جو بول رہا ہے ابو فیضل دھوکے باز ہے تو یہ میرے بیس ہزار روپے دینا ہے دو سال ہو گئے میرے کو دے کے بھی لے ان کے پروف ہے بول کے بول رہے ہیں ابو فیضل کو معلوم ہے اور ایک بندہ بول رہا ہے بھائی میں کوئی پارٹی یا جماعت کا سپورٹر نہیں ہوں آپ کو کلیرلی بول رہا ہوں یہ شخص جو ہے ان کا یوٹیوب چینل کو غلط طریقے سے پرموٹ کر رہے تھا آپ ان کا سارے ویڈیوز دیکھ لو انہوں جو ہے ٹرکی کے جابس بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے کسی کا انٹرویو ہو گیا کسی کا ویزا آ گیا بول رہے لیکن ایسا کچھ نہیں تھا صرف اور صرف لوگ جابس کی چکر میں چینل سبسکر کر رہے تھے اور ایک آس میں تھا اللہ ہم سب کو ہدایہ دے غلط کاموں سے ان کی صحت اچھی ہو جائے اللہ ان کو صحت دے انہوں جل سے جل اچھ ہو جائے تو یہ بھی محمد شہدت حسین بھی ان کے اوپر الزامات لائے گی یہ بھی چور کامہ کر رہے گی غلط الزامات لگایا ان کے اوپر اب یہ صحیح نہیں ہے ابو فائزلی جو جمگانڈی نام بولے ریال میں ہے بھائی ان کا ریال نم تو وہی بتا سکتے ہیں ویڈیو میں آکے کس سے پیسے لے کس سے نہیں لیے تو یہ تھا ایک الزامات کا کامنٹ تو گائز نیکسٹ تھوڑے لوگ ہم بول رہے کہ ابو فائزل ایسے نہیں ہے اچھے آدمی ہے بولکہ ان کے بھی کامنٹس دیکھ لیں گے اپن ان کے ریپلے میں ریال میں ہے بھائی بولے میرے کو معلوم ہے بھائی الیجڈ بات یہ آدمی دھوکے باز ہے دس یوٹیوب چینلز ہے اس کے پیسے کے لیے جو بولے وہ بول دیتا ریجیم سمگا کر دھوکہ دیا مسلمانوں کو الیجلی ویڈیو بھی بنانے والا تھا میں لیکن اب آئی سی ایو میں ہے بول کر دعا کے لیے دالا کیونکہ ایسا وقت میں اختلاف کرنا دینی تعلیم کے خلاف ہے انشاءاللہ ایکسپوس کریں گے ان سب کو ضرور تو بھائی ریال میں بھائی چینل کو میں بھی جانتا ہوں یہ بندہ بہت اچھا ہے اور یہ فیکٹ اور نیوز بہت اچھی تارہ بتاتا ہے دیکھیں گے یہ بعد میں کیا ایکسپوس کرتے کون سے فیکٹ لکے آتے ابو فیزل کے بارے میں تو بھائی لوگ یہ تک اور ایک ریپلائی یہ ہے کہ سوہل افیشل بولے کہ اللہ صحت ادا فرمائے لیکن بھائی انہوں ویزا کے نام پہ بہت سے لوگوں کو ڈبا دیئے کتے اور ان کے نام پہ کیزز بک ہے اس لئے ہیدر آباد کو نہیں آ رہے اور بارکس میں بھی کئی لوگاں ان کے آنے کا انتظار کر رہے تو فیزل دن بولے بھائی میرے کسی کے بھی پیسے نہ لیے سب فیک ہے اور ابو فیزل صاحب کو بدنام کر رہی ہے یہ ایک سپورٹ میں تھا فیزل دن کا کومنٹ سوہل بولے تمہاں کو نئے معلوم پہلے معلوم کرو تم اندھ بھکتے دکھ رہے بلکہ بھائی کا ایک لاسٹ ریپلے پڑھ لیں گے دھوکے باز کو ہیرو بنا دیئے تو لوگوں کا نقصان ہو جاتا جو ریزمز بھیجے پیسے اور ٹائم لگائے اور بہت لوگوں لوگ لگاتے ویسا اس لئے تاروخ دینا پڑتا ایڈیٹڈ ہے پہلے نئے دیا تھا میں تاروخ لیکن کچھ لوگوں کے کومنٹس آئے اس کے بعد ایڈیٹ کیا یہ ان کا ریپلے تھا ایک بندے کے لیے جو بول رہے تھے آپ ایڈیٹ کیوں کرے یہ ایڈیٹ کیوں لگائے بولکہ تو وہ لیکنی کومنٹس دیکھ کے میں ایڈیٹ کیوں لگائے ان کے اوپر یہ ایڈیٹ کیا رہا بولکہ تو بھائی لوگ اب یہ کیا ہے کیا نہیں ابو فرزل لائیو آ کے بولی تو شمال مہتا کیا دھوکے باز ہے پیسے لیے کیا اندر کا فیکٹ ان کو ہی معلوم اور جو پیسے دیے ان کو معلوم رہتا تو ریال میاں بھائی تو ایک اچھا چانل ہے سیکلر میاں بھائی جیسا ریال میاں بھائی بھی اچھا چانل ہے اس کو بھی سبسکراب کرو وہ اچھا چانل ہے فیکٹس اور ہیدرابادی نیوز آتے رہے تھے